اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ حبیبی محمد وعالی وصحابی اجمعین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی جا جا حدکم الموتو توفتو رسلنا وهم لا یفرتون اللہم سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولا یا صلی اللہ وسلم دعای من ابدا اللہ حبیبی کمن زانت بھی وزا سمین کرام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ جللہ شانہو نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ کوئی کوتہ ہی نہیں کرتے ہیں متصل حصے میں جو بیان آ رہا ہے جو ارشاد فرمایا جا رہا ہے اس نظام حستی کی روانی اور اس سارے کے ساتھ جو مخلوق خدا کو اللہ جللہ شانہو جس حصے سے آشنا فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ غالب اللہ کی ذات ہے ہمارے نزدیک غلبہ اگر آپ دنیا کی تاریخ دیکھیں حالات اور واقعات دیکھیں تو حاکم یا محکوم کے الفاظ ہمیں ملتے ہیں لوگ غالب بھی ہوئے لوگ محکوم ہوئے قوم غالب آئیں محکوم ہوئے جنگیں چھڑیں بے شمار واقعات تاریخ انسانی میں گزرے ہیں اور بے شمار حالات آج بھی اس جہان فانی میں موجود ہیں حال میں بھی موجود ہیں اور یہ انداز حق و باطل کی تدادات انسانی مزاجات یہ وہ سارے پہلوں ہیں کہ اسے دیکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آئندہ بھی جو حصے ہیں قیامت تک کے لئے ان میں بھی یہ زیر و بم رہے گا پھر جونیوں بے شیط محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وقت گزر رہا ہے تون تون کمزوری بڑھتی ہے اور جتنی کمزوری بڑھے گی اتنی حق سے دوری ہوگی جتنی حق سے دوری ہوگی اتنے فساد بپاو کوئی بھی عمل جو ہے اس کا ایک نتیجہ مرتب ہوتا ہے تو جو بدعملی ہے بے دینی ہے اس کے نتائج میں فساد پیدا ہوتا ہے کس طرح کا ہے کس درجہ کا ہے اس سے کیا کیا نقصانات ہوئی یہ ایک الگ بیس یا الگ گفتگو ہو سکتی ہے لیکن اس کے نتائج میں جو بہت بڑا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ فساد پیدا ہو جاتا ہے اس سارے زیر و بم میں اگر آپ مزاج انسانی کو دیکھیں غلبہ چاہتا ہے اپنا آپ غالب ہونے میں جو اسے فخر محسوس ہوتا ہے یہ ایک ایسا حصہ ہے جو نفس کے پنپنے کی بھی نشانی ہے اور قلوب کے اس حالت کی بھی نشانی ہے جہاں تک شیطان کی رسائی ہو جاں کس درجے کا کس حیثیت کا اسے اگر دیکھنا ہو تو جہاں جس حیثیت میں کوئی ہے اپنے آپ کو پرکھیں پھر اپنے سے جو نیچے لوگ ہیں ان کو دیکھیں وہ اپنے سے نیچے لوگوں کے ساتھ کس رویے سے رہ لیں جس کا جہاں اختیار ہے اور جس درجے کا اختیار ہے اس درجے کی اس کے وہ حالات حالات جو نیان خانے میں ہیں جسے ظاہر نہیں دیکھ پا رہا وہ سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وہو والکاہر و فوق عبادے اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے تو یہ جو اپنی حسیت کا جان لینا ہے یہ بھی فساد کی بنیاد رکھ دیتا ہے تو اللہ کریم مہربانی فرما رہے ہیں احسان فرما رہے ہیں وہ حقائق اور وہ نزاکتیں بیان فرمائی جا رہی ہیں جہاں انسان خطا کھا سکتا ہے تو جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا ہے امانت ہے وہ جو ہے اس کا تسلسل بھی اس کی رحمت کے مرونے منت ہے وگرنہ ایک لہزے کے لیے بھی کسی شئے کا تسلسل تو کجا وجود نہ رہے ادم ہو جائے تو اسی طرح پھر اللہ کریم نے فرمایا تم پر نگیبان بھیجتا ہے امور دنیا کی سرانجامدہی کے لیے فرشتوں کا مقرر ہونا قرآن و آدیث کی روشنے میں اس میں مختلف حصے بھی ملتی ہیں پھر یہ ذمہ داریوں میں پھر اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں جو وجود انسانی ہے اسے بھی زیرے بحث لائے گئے کہ یہ جو حرکات و سکنات یا وجود کیا تسلسل وجود سے جو اس کی حرکت دے رہا ہے وجود کے اندر کتنی ایسی حرکات ہیں جو ہمیں نظر نہیں آئے لیکن بقائے حیات کا سبب ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہاتھ ہل رہا ہے یہ زبان ہل رہی ہے کیا ہم دیکھ رہی ہیں کہ ہماری ایک ایک نص میں جو خون ہے وہ بھی رمضہ آئے ہیں وہ اس کس نظام کے تحت رمضہ آئے ہیں اس گوشت بوشت کے نظام میں بجلی کے کرنٹ یا سپارک بھی ایسا نظام ہے کہ آج جو جدت آئی ہے میڈیکل سائنسز میں تو وہاں جہاں کسی کے دل کی دھڑکن کی کمی بیشیہ ہے وہاں سیل جس طرح ہم مختلف چیزوں میں گھڑی میں کیمرے میں سیل ڈالتے ہیں اسی طرح کا ایک سل دل پر بھی لگاتے ہیں جو وہ ارث یا سپارک پیدا کرتا ہے جس سے دل کی دھڑکن آنے اس کی چارجنگ کیا ہے وہ جو اللہ کریم نے قدرتی نظام دیا ہے اس کا سپارک کیا ہے وہ کیا بجلی دیتا ہے وہ کیا جھٹکا دیتا ہے کہ دل جو ہے اس کے اندر لرزش آتی ہے وہ دھڑک آتی ہے اس کا دھڑکنہ خون کو کیسے جلاتا ہے نس کتنی باریک ہے کتنی لمبائی ہے بندہ حیران ہو جاتا ہے تو اس سارے تسلسل میں اللہ جللہ شانہو ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کریم نے گہبان بھیج دی اب اس میں جو بیماری کے حوالے سے سوال آتا ہے تو وہ یہ آتا ہے کہ جہاں یا وجود کے جس حصے پر بیماری آتی ہے وہاں کے فرشتے کو حکم آ جاتا ہے اس درجے کی کام میں وہ کمی کر دیتا ایسا نہیں ہے کہ حادثہ آ گیا اللہ کے نظام میں اللہ کے نظام میں حادثہ نہیں ہے ہمیں چاہے وہ حادثے کی صورت دنیا کے اسباب میں نظر آ رہی ہو ورنہ تو ایک مربوط نظام ہے تو اگر ایک وجود انسانی کی حرکات و سکنات اور ایک ایک جز کا حساب لیں تو یہ بات سینکڑوں کے پیٹ میں نہیں آتی ہزاروں سے نکلنا شروع ہو جاتی اور ان ہزاروں حرکات و سکنات پر ایک ایک اللہ کا فرشتہ مقرر ہے اب غور فرمائیں کہ جو حق کا انکار کر رہے ہیں وجود کی سلامتی رب کائنات نے انہیں بھی دے رکھی ہے جو ناحق کر رہے ہیں جو ظلم کر رہے ہیں جو کسی کی ظلمن گردن کاٹ رہا ہے جو نظام رب کائنات نے اسے دیا اگر وہ تلوار بلند کرتا ہے تو وہ تسلسل جو اس کے وجود کا وہ قوت دے رہا ہے اس پر بھی اللہ کے فرشتے مقرر ہیں اس کی طاقت روک نہیں دے فیصلہ اللہ نے اسی دیا ہے حق و باطل کے رستوں میں کس پہلو کس رستے کو وہ چننا چاہتا ہے تو یہاں جب یہ فرمایا گیا کہ تم پر نگے بان بیجتا ہے اب اسی طرح آپ موسم کا تغیر تبدل دیکھیں وجود انسانی کی ایک ایک حرکات و سکنات پر اگر فرشتے مقرر ہیں تو پھر اس جہان فانی میں جو کچھ ہو رہا ہے جو نظم و نسخ چل رہا ہے بھادلوں کے حوالے سے فرمایا گیا کہ فرشتے مقرر ہیں حکم ہوتا ہے کہاں بارش برسائی جائے کہاں خوشکی ہو ہواوں کا اس سارے تسلسل میں کہاں کہاں کتنا کچھ مقرر ہے تو اللہ کریم جانتے ہیں کوئی جان نہیں سکتے ہیں اس ساری حیات کا مہور مطلق انسان ہے غور فرمائیں آج جدد ہے ایکسیس ہے مارڈرن ریسرچ پر ایکسیس ہے آپ غور کریں دیکھیں ہر شیعہ کسی نہ کسی پہلو سے حضرت انسان کی خدمت پر مامو یہ سارے کچھ عطا فرما دیا پھر اس سے شکرانہ نہیں عطا ہوتا کتنا بڑا پھر یہ تجاوز کرتا ہے ہونے سے لے کر اس ہونے کے تسلسل تک ایک ایک شہہ رب کائنات نے عطا فرمائی اس کے ذمہ دار کیے گئی مخلوق ذمہ کی مخلوق اپنا فرض پوری دیانت داری سے جتنا حکم اس کے مطابق ادا کر رہی ہے فرمایا حتی اذا جا حدکم الموت یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے موت آتی ہے اس سے اگلہ حصہ لیکن جب موت آتی ہے تو یہ جو نظام حیستی ہے اس کی اپنی حیات ہے اس نظام حسطی میں جو جو مخلوق ہے ہر مخلوق کی اپنی حیات ہے کتنے لوگ ہیں جو اس دار دنیا میں اللہ کریم نے جنہیں حیات بکسی اپنا وقت انہوں نے بسر کیا اور یہاں سے کوچھ کر اب یہ حیات کلی یہ بھی فانی ہے اس کے اندر جو جہان ہر ایک کھائے وہ ایک الگ جہان ایک الگ عالم لیکن وہ بھی فانی ہے تو یہ تسلسل جو چل رہا ہے جو فرشتی اور نگبان مقرر ہیں جو ایک ایک حرکت پر ایک ایک کام پر اللہ کا حکم بجال آ رہے ہیں کب تک ہیں جب تک موت واقع نہیں ہوتی یہ عالم آب و گل اسباب پر رب قائنات نے پیدا فرما اصول اسباب کو فرما لیکن یہ سارا نظام جو کچھ ہو رہا ہے اس کی اگر حقیقت کو دیکھیں تو یہ ایک بہانہ ہے حقیقت کو جانے اللہ جل شان رو کا حکم ہے اب اس سارے میں امتیان کیا ہے جب سارا کچھ ہونا ہو ہے جو اللہ کو منظور ہے جہاں وہ چاہے گا بارش برسے گی جہاں وہ چاہے گا سورج تلو ہوگا جس وجود کے جس حصے کی حرکت وہ چاہے گا اس کی مخلوق مقرر ہے تو پھر ہمارا امتیان کیا ہے جو حصہ کسی مخلوق کو اس نے نہیں عطا فرما آ فرشتوں کا جہان ہے اللہ کریم کے وہ مخلوق ہر لمعہ ہر لہزہ حاضر باش ہے حکم کی بجا حولی اور حکم کا بجا لانا ان کی حیات ان کی خوشی ان کی چاہت ان کا سب کچھ ہے جہاں پیدا فرما اس سے آگے نہیں سوچ سکتے تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ اللہ سلم ایک قدم صدرت المنتحہ سے آگے نہیں اٹھا سکتا جہاں جس کی جو حد ہے وہ مقرر ہے آپ کی قوت پر آپ کی امانت صداقت پر کلام ذاتی شہادت دے رہا لیکن جہاں پیدا جس جگہ پیدا فرما ہے وہاں ان کی حد ہے یہ جو ذاتی شہن سائی اللہ کریم نے مخلوقات میں سے کسی کو عطا فرمائی ہے کہ اس کو جان سکے اس کو وہ درجہ چاہت کا جس میں ترقی میسر ہو یہ اس نے انسان کو عطا فرمائے یہ جو بندگی کا عالم جس کے نماز و روزہ میں سوم و صلاة ہمیں بار لگتے ہیں یہ رب کائنات نے ہمیں خصوصی نام عطا فرمایا اب بیمار کے موں کا ذائقہ اچھا نہیں ہے سبب ہے بیماری اسے میٹھی چیز کھلا رہے وہ کہتا یہ کڑوی ہے شہ کڑوی نہیں میان تو بیمار ہے تیرے موں کا ذائقہ درست نہیں شہ تو مٹھی ہے اب اس ساری عطا کو جو قرب الہی کا سبب ہے اسے کوئی بار محسوس کر رہا ہے تو میان تو بیمار ہے علاج کی تجھے ضرورت ہے کوئی معالج ڈھونڈ کوئی کڑوے اور میٹھے کی پہچان رہے اللہ کریم فرماتی ہے یہ نظام ہستی کب تک ہے جب تک موت واقع نہیں ہو جاتی موت کی حقیقت سے گزرنا ہے جو جو عالم ہے جیسا جیسا حصہ ہے جو جو حیات ہے اس نے موت کو دیکھنا ہے اس کی کڑوات سے اس نے گزر کوئی مانے کوئی نہ مانے جو مانے گا اس کی تیاری میں لگ جائے گا جو نہیں مانے گا آئے گی اس کو بھی اس وقت اس کے دیدے کھلے رہ جائیں گے کہ میں کہاں کس سختی گزر نہ پھر یہ جو سکرات کے لمحے یہ جو موت ہے عالم سکر یہ ایسا ہے بزائد ہمارے نزدیک ایک لمحہ لگا بندے کی گردن اڑ گئے لیکن جو قرآن و سنت کی قرآن و حدیث کی روشنی میں جو رہنمائی ہمیں مجسر آتی ہے وہ یہ ان لمحات کا چائے بظائر ایک لحظہ ہے یا کسی کو موت کے وقت وہ غشی آگئی جس نے کئی روز لے لئے ہر دو صورت میں اس کا حال اور اس حال کا انحصار اس کے کردار اور اس کے ایمان کی صورت پر جائے گا ضروری نہیں ہے کہ کسی ظالم کافر اور تجاوز والے انسان کی گردن اڑی ہے اور کسی اللہ کے نام پر جان قربان کرنے والے شہید ہونے والے کی گردن اڑائی گئی ہے دونوں میں بظاہر صورت ایک ایک لحظے میں گردن جو ہے لگ ہو اس جہان سے جو رخصتی ہے اس کا پھر نظام بدلنا شروع ہو جاتا ہے جو حدود و قیود یہاں آئے وہ عالم برزخ میں نہیں ہیں جب عالم برزخ کی حدود و قیود کو دیکھیں گے جو اس کے بعد روز معاشر اس کے بعد جو حصے شروع ہوں گے وہاں جہان میں پھر نظام ہو یہاں کی صورت میں اس حیات میں ہر ایک کے وقت کا گزرنا ایسے ہی ہے جیسے ایک ایک سیکنڈ یا لمح گزرتا ہے سیکنڈ گزرا منٹ گزرا گھنٹا گزرا پہر گزر دن گزرا ہفتہ مہین سال لیکن جب ووت کا وقت آ گیا تو اس موت کے لمحات کا جو حصہ ہمارے لئے مانے رکھتا ان لمحات کو طویل کر دینا یا ان کی توالت کو محدود کر دینا یہ رب کائنات کی دست قدرت میں ہے ایسے تو نہیں شہید کہے گا کہ بار اللہ ایک دفعہ پھر تیرے نام پر میدان سجا ہو اور میں گردن کٹھا رہا ایسے تو نہیں کہے جب اس واقعے کی بات آتی ہے بن اسرائیل کے کہ جہاں بیل زبا کر کے مردے کو گوشت کا ٹھکڑا لگانا اور اس مردے نے بات کرنی ہے تو ان واقعات کے ساتھ ایک عجیب پہلو گور ملتا کہ مردہ تو زندہ ہوا اس زندہ ہونے والے مردے نے جو بات کی اب ایک واقعہ یہاں بھی ہے اور ایک حصہ حضرت عیسی علیہ السلام کے ساتھ لیکن ایک عجیب صورت جو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ موت سے واپس حیات آنے میں اب دیکھیں حیات کتنی پیاری ہرے کو بڑے بڑے نامور موت آجائیں تو گڑ گڑھاتے ہیں زندگی کی بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں تڑپ رہے ہوتے ہیں کوئی ذریعہ کچھ نہ رہے مجھے جینے دو موت سے پلٹ کر حیات میں شہادت دیتے ہوئے کو جب یہ موقع میسر آئے کہ زندہ رہوں یا واپس پلٹ جاؤں تو اس نے پوچھا کیا پھر موت آئے گی پھر موت آئے گی پھر میں پہلی حالت میں ٹھیک ہوں حیات میں آ کر پھر اس موت کی کیفیت سے گزر نہ وہ بہت مشکل ہے اس نے اس موت کی کیفیت کے گزر لے کو اس نے کہا اس کے بدلے زندگی نہیں چاہیے جو ہو گیا میں گزر گیا میں پلٹ کر واپ پسجات میں نہیں آتا کہ پھر اس موت سے گزر تو جو موت کی سختیاں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں انہیں پڑھیں انہیں دیکھیں سمجھ آئے گی کہ یہ کتنا سخت ہمارے نزدیک بے ایمان کا سر اڑایا گیا ایک لہمے میں گردن کٹی خون بھا وجود میں تڑپ آئی تھنڈا ہو یہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ رمانہ ہو رہا ہے عالم اسباب سے ان لمحات کو کتنی طوالت دے دی اور اس طوالت میں کتنا درد رکھ دی اللہ رب العالمین نے یہ نہیں سمجھ دی پھر ہمارے نزدیک بھالت ایمان اس کے نام پر سر کٹانے والے کو فرمارا خبردار اسے مردہ نہ کہنا اس کا رزق بھی میں اسے عطاف فرماتا ہوں اب دنیا میں ایک حیات جو ہے اس کا نظام یا اس کی بقا رزق پر ہے اللہ کریم نے اس کی حیات کو رزق کے ساتھ ایسا فرمائے ایسا تمہاری نام پر جان دی ہے اس کو رزق اپنے آپ پاس سے عطاف فرماتا یہ نظام کب تک ہے جب تم میں سے کسی کو موت آتی حتی اذا جا حد کم الموت کتنی عمر ہے اس جہان کی کتنے پہلو ہیں کتنے تغیر تبدل موسم کیا کچھ مجھے کسی سر اکار ہونا چاہیے جو فرصت میرے پاس ہے مجھے کس سے سر اکار ہونا چاہیے جو قوت اور طاقت اس نے مجھے بکشی مجھے کس سے سر اکار ہونا چاہیے جس کا سوال مجھ سے برزخم ہوگا جس کا سوال روز معاشر مجھ ہوگا مجھے تو اس سے ہم سارے جان کے سارے امور اختیار کرتے ہیں بھول جاتے ہیں کہ جو میرا ذمہ ہے وہ کہاں ہے سارے جہان پر بات کر رہے ہوتے ہیں یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ دھیان رکھ اپنا تیرے پاس اتنی فرصت ہے جتنی رب کائنات نے عطاب فرمائی ہے احد قبل موت توفت ہو اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اس کے بھیجی ہوئے فرشتے جو ہیں وہ روح قبض کر لیتے ہیں توفت ہو رسول اُس کے بھیجی ہوئے فرشتے روح قبض کر لیتے ہیں جیسے نظام حیات مربوط ہے منظم ہے وہ ایک سات کی ندیر ہے نہ ایک سات جو ہے وہ این وقت پر ہر چیز کا عمل جو ہے یا جو حکم ہے وہ اللہ کے مقرر فرشتے ہو پورا کر رہے ہیں یہی صورت پھر موت میں آ جاتی یہ جو ہم بھاگتے ہیں موت سے یہی موت زندگی کی تا وقت حکم حفاظت کرتی ہے قرآن قریم میں آپ اگر ان واقعوں کو دیکھیں کہ جب شروع زمان مدنی زندگی میں غضبات و سرائع پیش آ رہے تھے تو منافق کہتے تھے اچھا ہے آج ان کے ساتھ نہ جائیں یہ تو وہیں کھیت رہیں گے ہماری تو زندگی بچے گی تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ جس کی موت آگے وہ وہاں ہو یا جہاں وہ موت آگی پھر جہاں موت ہے وہاں وہ خود لے جاتی ہے وہ قدم جو موت تک اٹھانے ہیں وہ سانسیں جو فضاء میں موت تک لینی ہیں وہ خوراک جو نوش کرنی ہے وہ گونٹ جو پینہ ہے وہ سارا ایسے مکمل ہوتا ہوا بندہ اپنی موت کو جا کر پہنچتا ہے چل کر جاتا ہے موت کو گلے لگانے جتنا مرضی بھاگ تا رہے کہاں بھاگ این جو مقرر وقت ہے اس پر وہ روح قبض کر لیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ جیسے مل مل کا کپڑا کانٹے دار جھاڑی میں الجا اور اسے کھینچ کر الگ کیا جائے اس کی تار تار وجود انسانی کے ایک ایک ذرے میں ہے جب یہ کھینچی جاتی ہے جب پاؤں کے ناخن جو گوٹھے کے ناخن ہیں وہاں سے اس کے کھچو شروع ہوتا ہے اور پھر آتا آتا تسینے تک آتا ہوا پھر اچکیوں پر بات پہنچتی ہے کوئی ہزاروں لاکھوں میں بندہ ہوتا ہے جو اس اچکی تک سمجھے ایسے اوسان خطا ہو جاتے ہیں کہ نہلانے میں اس کی پاکی کی ظہورت پڑتی ہے کوئی شاز ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس حال اور اس صورت میں ایسے ہوش میں ہوتے ہیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہاں موت اس طرح میرے وجود پر وارد ہو رہی ہے روح میری اس طرح قبض ہو رہی پھر یہ ایسا وجود پر حاوی ہوتی ہے کہ مٹی میں سپرد کرتے وجود مٹی ہو جاتے ہیں خاک ہو جاتے ہیں وہی خاک جس سے وجود بنا خاک کو واپس اپنے اندر خاک کر لیتی یا خوش میں لے لیتی پھر کوئی خوش بخت ہوتا ہے کوئی شاز جس کے وجود کوئی مٹی چھوٹی نہیں ہے جس کے وجود کوئی موسمی اثرات اثر انداز نہیں ہوتے اب جس نے حیات اور اس حیات کی آخری فرصت تک یہ ہوش کر لیا کہ غالب تو میرا اللہ ہے پھر مقابل نہیں لیکن اپنا آپ کو بھی دیکھ خوش بختی ہے کہ رب کائنات کا پیدا فرمانا اپنی عبادت کو پیدا فرمانا اور یہ چاہت عطا فرما دینا کہ اس کی تڑپ پیدا ہو اللہ کی شان کا ماننا تو خوش بختی ہے تو اس ماننے میں پھر ذات کا رکھنا کیا منافقت نہ خالص اس کا ماننا اس درجے پر پہنچا دیتا ہے کہ جہاں کوئی نہیں سوال رہا وہاں کوئی خرابی اس وجود کو مس نہیں کرتی ہمارے ایک پروفیسر صاحب تھے تاریخ کے خالج میں ایک دفعہ لیکچر دے رہے سلطان التطمش کی مزار کا انہوں نے اس کو ری آرگنائز کیا تھا مرمت کی تھی تو ان لوگوں میں وہ شامل تھے تو وہ بتا رہے تھے کہ جب ہم نے لاہور کندرون شہر میں مزار رہے تو فرما رہے تھے کہ ہم نے خودائی کی اس کی بنیادوں سے اس کی تعمیر کو کھڑا کر کے لیا تو کہتے ہیں کہ جب ہم خود رہے تھے تو ایک پتھر ہم نے خودا تو خودتے ہمیں معلوم نہیں ہوا تو بلکل قبر کے ساتھ پتھر تھا وہ کھودا تو قبر کھل گئے کہتے ہیں کہ جب وہ قبر کھلی تو اس کے اندر نہ صرف کفن سلامت تھا کفن کی سفیدی بھی مہلی نہیں ہوئی تو کہتے ہیں کہ تجسس ہوا مجھے تو میں نے ایسے انگلی اس کو لگائی کہتے ہیں جہاں میری انگلی لگی وہاں سے اس کفن میں سراخ ہو گیا چونکہ صدیان محیط ہیں کتنے سال ہو گیا وہ کپڑا گل گیا ہے بربرا ہو گیا ہے لیکن خاک نے اسے نہیں چھویا اور کیسے عظیم لوگ تھے کیسا سلطان اختیار رکھنے والا اور کیسا اللہ جللہ شان وہ کے حکم اور آپ کی رہنمائی پر ایک ایک قدم اٹھانے والا کیا عظمت اسے عطا فرمائے دنیا میں بادشاہی ہے اس کے پاس ہمارے پاس ہے کہ اختیار کتنا ہے وجود کتنا ہے قوت کتنی ہے ایک دفعہ دیکھے تو صحیح ہم غل فہم میں پڑ یہ کیسے اللہ کے برگزیدہ ہستی ہے کہ دنیا میں بادشاہی ہے زندگی ایسی فقیروں کی گزاری برزخ شہادت دے رہی ہے اب کیا کسی کو غرض ہو سلطان کو کوئی اس کے کفن کو جانے نہ جانے یہ اسباب ہم جیسے لوگوں جو اس متعان گا میں ان کے لئے سبق آموز ہوتے ہیں تو جو زندگی کا اختیار ہے ہمہ وقت یا ہمیشہ نہیں ہمہ وقت تسلسل کو اگر ہمیش کی صورت میں دیکھو گے تو یہ غلطی ہے جب حقیقت کو جانو گے تو فرمایا تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں یعنی فرصت ختم ہو جائے گی تو جب فرصت ختم ہو جائے گی تو پھر کیا ہے علم غیب کے حصے جہاں ہماری ضرورت ہے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کا حال بھی بتایا ہے مسائل کی دوا بھی عطا فرمائی اب اس امتی کے باسیت امتی تعلق کی بات ہے اس تعلق میں محبت چاشنی اطاعت کی بات ہے کس درجہ کا چاہتا ہے وہ ایسا غفور الرحیم ہے ساری زندگی کہیں بدبختی میں گزری ہو پلٹ آئے معافی مانگے وہ معفرمائے اب معافی کس درد سے مانگ رہا ہے ایسا بے نعاز ہے نہ صرف گناہ بخش دیتا ہے عجر اور ثباب عطا فرماز اگر کوئی قبر میں رہتے ہوئے مقابل رہنا چاہتا ہے تو بھئی رہ لے مقابل تو بھی مقابل کر کے دیکھ لیں وہ فرصت دے دیتا دنیا کی حسیتیں مال و دولت جس کے لالچ میں انسان دوبتا ہے وہ اسے اور دے دیتا کہاں جائے گا جی لے کر اس سارے کی جمع پونجی کو دے کر موت سے چھٹکارا لے لے ساری دنیا دے دی جائے تو روز محشر کے حساب میں وہ رخصتی کا سبب بن جائے گا ایسا کی وَهُمْ لَا يُفَرْتُونَ اور وہ کوئی کتا ہی نہیں کرتے کوئی کتا ہی نہیں کرتے حکم کا بجالانا یہ جو تصوف ہے اللہ اللہ کا کرنا ہے اس کے نظم نسک جو دکھائے اور سکھائے جاتے ہیں یہ جو کم کلام کرنا ہے کم کھانا ہے جو بھی عمل ہو یا کلام عبادت کے درجے میں ایک حال ملائکہ کی کیفیت کا اللہ کریم مخلوق کو رمضان المبارک میں روزہ دار کو روزہ کی صورت میں عطا فرماتے کہ جو کچھ اس نے حلال فرمایا اسے بھی ایک وقت کے لئے روک دیا وہ رکھ گیا تو زندگی میں زندگی کی ضروریات کی تکمیل میں آج سائش میں ان کے حصول جہاں جہاں حدود ہیں وہاں ان حدود کو اختیار کرنا اسی میں اس نے برکت رکھی جہاں سختی میں سے گزرنا ہے جہاں جان جان آفرین کے سفرد کرنی ہے اس موت میں بھی اس نے بھلائی رکھی ہے اس سارے جاننے کے لیے اس سارے عمل کے لیے در مصطفیٰ سے وہ تعلق جو اتباع کی صورت میں سامنا ہے وہ ضروری ہے یہ جو اللہ اللہ کر رہے ہے یہ جو لطائف و مراقبات کی بات کرتے ہو جس بات کے لیے سفر کرتے ہو تکالیف اٹھاتے ہو گھر کا کھانا اور آرام چھوڑتے ہو اس مقصد کو نفلی متقف کی حیثیت سے پوری محنت اور صدق دل سے اختیار کیا کرو شیطان کے وضاف سے اللہ کی بنا مانگنا اس کا قریب آنا اس سے بھی اللہ جل شان ہو کی حفاظت طلب کرنا قرآن کریم بیان فرماتا ہے تو عبادات کو اتنا خالص اختیار کرنے کی اپنی صحیح ہو اپنی کوشش ہو رب کائنات کریم ہے محف بھی فرماتے ہیں سبب بھی عطا فرماتے ہیں حفاظت بھی عطا فرماتے اس کے حضور خالص پیش ہونا جو وہ ضروری نہیں تو کیا فرمائے وَهُمْ لَا جُفَرْتُونَ اور وہ کوئی قطعی نہیں کرتے اب یہ یہاں فرمایا تو فرشتوں کے حوالے سے جا رہا ہے جو بھی نظام ہے جہاں جو حکم ہے این اس کے مطابق ہوتا ہے جو اللہ کریم کا حکم ہے این اس کے مطابق ہوتا ہے اس میں سے ایک حصہ جو ہے وہ ملائکہ کا بیان فرمایا جا رہا ہے تو نظام حیات میں بھی اس ساری زندگی کے ایک ایک پہلو جو ہے سب میں حتمی جو بات ہوگی وہی ہوگی جو اللہ کریم چاہتے ہیں جو اللہ کریم کا حکم ہے میں تھوڑی دیر پہلے بھی آپ سے حرص کر رہا تھا یہ نظام حیات مربوط ہے بات سما جائے ہوگا وہ جو اللہ کریم چاہیں گے بات سما جائے پھر اس کے وہ حصے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا جزا و سزا کے وہ حصے روز معاشر کے غیب ہے نا ہمارے سامنے ہمیں تو معلوم ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے حق پھر وہ بات اس سارے میں نہ مجھے پیداش کا اختیار ہے نہ مجھے موت کا اختیار ہے نظام ہستی وہ ہے جو مربوط ہے جس پر لوگ مقرر ہیں ذمہ دار مقرر ہیں وہ اس کو ادا کر رہے ہیں چل رہے ہیں میں پھر کہا ہوں بات یہ ہے کہ جو اختیار اس نے انسان کو دیا یہ اختیار کسی کے پاس نہیں ہے اللہ جللہ شان اہو کی اطاعت یا اس کا انکار حقیقت کا ماننا یا حقیقت کا انکار یہ واحد یہ مکلف مخلوق ہے جس کے پاس ہے ورنہ جتنی مخلوق جتنی اقسام ان کے پاس ہر حصہ تہہے ان کے پاس اس سے بڑھ کر حصہ یہ خصوصیت چکرب الہی کے لیے نہیں ہے حیات عمومی اگر آپ دیکھیں تو جیسے ہم زندہ ہیں ایسے چوپائے بھی زندہ ہیں پرندے بھی ایسے ہی زندہ ہیں زیر آپ مخلوق یا زیر زمین مخلوق ایسے ہی زندہ ہے ان کی ضروریات ہیں ان کی بھی نسل ہے صحت اور بیماری پیداش اور موت سارا کچھ ہے ان کے ساتھ اے بندے مومن بحسیت مومن جو تمہیں اللہ کریم نے یہ حصہ عطا فرمایا ہے کہ قلل روح من عمر ربی کی امومی نہیں میں نے بندے مومن اس لیے کہا کہ یہ حال یہ قیفیت جاننا سمجھنا اس کے لیے ضرورت ہے ایمان کی وگرنا متلک انسان کی جو حیات ہے اس کی صورت رب کائنات نے عالم خلق کی عمیزش اس کے وجود میں ہے یہ تبخیری حصے اس کے وجود سے ہیں لیکن جو اسے رب کائنات نے اس کے قلب میں پیوستہ کیا ہے رشتہ روح کا وہ خلق سے نہیں ہے وہ عمر سے اس رشتے اور اس کے پیوست ہونے سے اس کی حیات عمومی نہیں رہی خصوصی فرمادی رب کائنات نے اس کے نظام حیات کو عالم سبب میں سبب کے ساتھ جوڑا لیکن جو حال توقل اللہ کا ہے وہ اس کی وہ خصوصیت ہے جسے یہ دانشتہ طور پرندے صبح اٹھے گھونسلوں سے نکلے اپنی خدانہ دن کا چگنے گئے خورا کھرانے کھرانے کوئی کوئی نہیں معلوم صبح کہاں سے کتنا ملے گا اب بندہ یہ سمجھے کہ وہ اس بات پر پلٹ آئے ہیں کہ صبح کی صبح دیکھی جائے گی نہیں ان کی وہ سمجھ کہ جہاں پوری ہے یا جہاں سے میسر ہے دوسرے دن وہ وہاں چلے ان کو اللہ کریم نے جو پیدا فرمایا جتنی ضرورت ان کی ہے اس کے مطابق استداد دے دی تکمیل کی ذرائع دے دی ایک زندگی کا نسک ہے وہ اس پر چل رہے انسان کو یہ خصوصیت دی ہے کہ یہ پہچان کرے کہ میرے اللہ نے کس شیع یا کس معامل کو حرام قرار دی آیا کسی حلال آتا میں نے جو خوراک کھانی ہیں اس کھانے میں پاکیز گی کہاں ہے اور برائی کے حصے کہاں ہے یہ وہ حصے وہ پہلو ہیں جو امومی نہیں ہیں پھر اس نے جو احسان فرمایا کلام ذاتی کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اس میں بھی یہ مکلف دی ان مکلف حصوں کو عطا فر پھر چھوئی سی زندگی چھوٹی چھوٹی باتیں چھوٹی چھوٹی خواہشات اتنی بھی نہ سمجھے دین اسلام سے کہ وہ اللہ جل شان او کی چاہت میں اپنی تکمیل وجود کی ضرورت کی کر رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ اللہ کریم نے کوئی ظلم فرمایا سختی فرمائی اللہ کریم نے تو سہل آسان حیات کا رستہ تھا فرما ہر دینی حکم ہر اسلام کا حکم بندے مومن کو بہتری سلامتی کا سبب بنتا ہے جس مرضی حکم کو اٹھا لے ہر حکم بھلائی ذاتی پھر احسان دین کے اختیار کرنے تو یہ وہ حصے ہیں کہ جو مربوط نظام ہے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی تو جو فیصلہ کرنے کا اختیار اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمایا ہے یہ امومی نہیں ہے یہ خصوصی ہے اس طرح کا بہر اس طرح کے حالات اس طرح کے تعلقات مجسر آتے چلے جائیں اللہ کریم یہ نذاکت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اس کا احسان اس نے ہمیں اپنی بندگی کو پیدا فرما ہے الحمد اللہ اس کا احسان ہمیں بطور تورس مسلمان پیدا فرما اس کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اس کا احسان اپنے نام سے ایسا جوڑا کہ قفیات قلبی کا بہر جو قلب اثر محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ سے جاری ہے اس کے ساتھ منسلک ہوئے یہ توفیق عطا فرمائے اللہ کریم ہماری کمی بیشی ہم معاف فرمائے ہمیں استقامت فیدین عطا فرمائے رب قائنات ہمارے حال پر رحم فرمائے عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے وہ کردار عطا فرمائے جو باقی مخلوق جو حق سے باہر ہے انہیں یہ ہمارے معاشرے مثال کی صورت میں دکھ لائیں دین اسلام پر عمل کرنے والے معاشرے کیسے ہوتے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے اس کی تعمیر ترقی میں اپنا حصہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپس کا اتفاق عطا فرمائے وآخر دعوان الحمد للہ رب العالمين اللہ 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 اللہ